اگر آپ نے میرے چینل پر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس مرد میں چہرہ کے ایک جانب کی عدلات مفلوج ہو جاتے ہیں بات کرتے ہیں علامات کی لکوا کے اسبار بھی تقریباً فالے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن لکوا اس بماری کو کہتے ہیں جس میں موں ٹیڑا ہو کر ایک طرف دائیں یا بانے جانب کو مائل ہو جاتا ہے اور مریض ایک طرف کی آنکھ کو پورے طور پر باند نہیں کر سکتا اور نہ موں کے دونوں لب پوری طرح ملا سکتا ہے چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف یہ بماری موسم سرما میں زیادہ ہوتی ہے سرد مداج والی اشخاص خصوصاً ضعیف بوڑے اور سن رسیتہ لوگ جن کے بدن میں بلگم کی زیادتی ہوتی ہے ان امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر سرد ہوا کے لگنے تھنڈا پانی زیادہ پینے سے یہ مرد پیدا ہوتا ہے چلتے ہیں غضا کی طرف سات رو تک ارک گوزبان اور شہد ملا کر پلائیں جنگلی کبوتر کا شوربہ مسالہ دار پلائیں پھر آستہ آستہ بکرے یا تتر بٹیر وغیرہ کا شوربہ چپاتی کے ہمراہ دیں میتھی کا ساغ یا کریلہ انڈا گرم کاوے یا میواجات خجور خبانی انجیر بادام وغیرہ دے سکتے ہیں بات کریں کہ پرہیز کی سرد پانی کے استعمال اور تھنڈی ہوا سے بچائیں گوبی آرد کی دال اروی کچالو کتو تربوز گنے کا راست وغیرہ ہرگز استعمال کرنے نہ دیں چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس مرض کا علاج بھی فالچ کی طرح کریں ارک گوزبان شہد ملا کر پانچ سات دن تک پلائیں شروع میں نسکہ نمبر ایک زافران ایک طولہ جائفل ایک طولہ امبر ایک ماشا سیمل فارس فید تین ماشا چار گھنٹہ خوب کھل کریں کالی مرچ برابر گولیاں تیار کریں گرم دودھ اور دیسی گھی دو سپون ڈال کر ایک گولی رات کو سوتے وقت کھلانے سے بہت فیدہ ہوتا ہے یہ نسکہ بے حد مجرب ہے کعوہ اور ایک نسکہ بیان کرنے جا رہا ہوں سونس آدھا پاؤ ایرانی گل سرخ آدھا پاؤ ایک تالی دانے چھوٹی لاچی کے مکس کر کے رکھیں کعوہ صبح و دپیر شام ایک ایک کا پپلائیں اس کعوہ کے ساتھ یہ والا نسکہ دیں شنگرف ایک تولہ سو عدد کالی مرچ سو گھٹا کھرل کریں مصر برابر گولیاں بنائیں ایک گولی رضانہ رات کو گرم دودھ گھی سے دیں ایک ہی ہفتے میں مریض چلنے پھرنے کے کعبر اور لکوہ اور فارج دونے کے لیے مجرب ہے ہمارے دواخانہ میں بھی لکوہ کا علاج کیا جاتا ہے ضرور ویزٹ کریں میں نے اپنوں کنٹیکٹ نمبر اور اڈریس ڈسکرپشن باکس میں پن کر دیا ہے اور ہاں ویڈیو پوری طرح دیکھ کر کومنٹ ضرور کیا کریں یہ بھی ایک قدر کرنے کا انداز ہوتا ہے ایک طرح کی اپیزیسیشن ہوتی ہے ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ